السلام علیکم پہرے بچوں پارسوں میں نے آپ کو نظم پڑھایا مپلسی آج میں آپ کو اس کے سوالات بتاؤں گی سوالات کی جوابات پہلا سوال ہے اس کا مپلسی آدمی کو کس کس طرح سے ستاتی ہے اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں گی مپلسی انسان کو ترہ ترہ کے دکھ دیتی ہے مپلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے انسان کتنا ہی نیک اور ایماندار ہو لیکن مپلسی کے وجہ سے کوئی اس کو گدہ یا بیل کہتا ہے یعنی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا اس کی شکل کیدیوں کی جیسی بن گئی ہوتی ہے یعنی ایک مپلس انسان کی شکل کیدیوں کی جیسی بن گئی ہوتی ہے اس کے قبرے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں موں خوشک اور دوانت پیلے ہوتے ہیں یعنی مپلس انسان کو ہر طرح مپلس انسان ہر طرح دکھوں اور مسیبتوں میں ہس جاتا ہے یہ ہے اس کا جواب اب اس کا دوسرا سوال ہے مپلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے اس کا جواب اگر آپ نے میرا سنا ہوگا اس کی تشریف سنی ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مپلس انسان کو ہر وقت روٹی کی فکر لگی رہتی ہے یعنی کھانے پینے کی فکر رہتی ہے یہ ہے اس کا دوسرا سوال جسرا ہے اس بند کی تشریف کیجئے کیسا ہی آدمی ہو پر اپلاس کی تفیل کوئی گدہ کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل کبرے پھٹے تمام پڑے بال فیل فیل مخشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل سب شکل کیڑیوں کی بناتی ہے مپلسی یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ اسی نظم کا ایک بند ہے جس کی تشریف میں نے آپ کو پہلے لیسن میں بتائی ہے یہ آپ کو سامجھ آیا ہوگا یہ اس کا تیسرا سوال اب اس کا چوتھا سوال ہے چوتھا سوال ہے محورہ کے معنی بات چیت کرنے کے مگر قوائد میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ گوب وہ مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے محاضی معنی دے محورہ کہلاتا ہے مثلا دل جمع جلانا بن گیا دل جلانا اگر ہم اس کو الگ الگ معنی ڈونڈیں گے تو اس کے معنی الگ الگ ہے لیکن جب یہ محورہ بن جاتا ہے تو اس کا معنی اس کے لفظی معنی کی جیسی نہیں ہوتے ہیں یعنی دل جو ہے دل اسم ہے اور جلانا جو ہے جلانا ہے مصدر ان دو الفاظ کو ملا کر یعنی دل جلانا اسم اور مصدر کو ملا کر بن گیا دل جلانا تو یہ بن گیا محورہ جب یہ اسم اور مصدر دونوں مل گئے تو یہ ایک محورہ بن گیا ایک محورہ وجود میں آیا جس کے معنی ہے سکت رنج دینا سکت گم دینا دل جلانا معنی ہے سکت رنج دینا یا سکت گم دینا حالانکہ دونوں لفظوں کے لگوی معنی بالکل الگ اگر ہم اس کو الگ معنی ڈونڈیں گے تو پھر یہ الگ معنی دیں گے لیکن جب یہ دو مل گئے تو مل کر یہ ایک محورہ بن گیا تو اس کا معنی بھی ڈیفرنٹ ہو گیا مختلف یعنی دل جلانا کا معنی ہے سکت رنج دینا اسی طرح ہے اب درج زیل محورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ معنی خود بخود واضح ہو جائے آپ اسے کچھ محورے دیئے ہیں یعنی دل جلانا چھاتی پر مونگ دلنا جان پر کھیلنا نظر لگنا یہ سب محورے ہیں ان محوروں کو ہم جمل جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلا ہے دل جلانا اس کو ہم بنائیں جملہ کسی کا دل جلانا اچھی بات نہیں یہ سمپل ہے بہت آسان ہے اس کا جملہ کیا کسی کا دل جلانا اچھی بات نہیں یعنی کسی کو دکھ جینا اچھی بات نہیں دوسرا ہے چھاتی پر مونگ دلنا اب اس کو جملہ بنانا ہے نظیر انتہائی شریف آدمی ہے اس لئے سب اس کی چھاتی پر مونگ دلتے ہیں یا کوئی اس کا معنی ہے کہ ایک سیدھا سارا انسان ہے تو اس طرح جملہ بنائی ہے کہ رشیر یا نظیر یا کوئی بھی نام ہم دیں گے یہ اتنا شریف آدمی ہے کہ سب اس کی چھاتی پر مونگ دلتے ہیں بن گیا اس کا جملہ جون پر کھیلنا اس کو ہم جملہ اس طرح بنائیں گے کہ رشیر نے اپنے دوست کو اپنے جون پر کھیل کر بچا لیا آگ سے بچا لیا کوئی بھی جملہ ہم بنا سکتے ہیں اسی طرح ناظر لگنا اس کو ہم جملہ پتہ نہیں کہ اس کشمیر کو کس کی ناظر لگ یہ بن گئے اس کا جملہ اب پہنچوا سوال ہے اس نظم کا خلاص اپنے الفاظ میں لکھئے تو یہ خلاص جو ہے اس کا یہ میں آپ کو دوسرے لسن میں دوسرے اس ٹاپک میں بتاؤ گے پھر بھی اگر آپ خود بھی ٹرائی کریں آپ نے جو پڑا ہے نظم اس کی پیش آپ نے لکھی ہے تو اس ہی کو وہاں آپ اس کا خلاص بنا سکتے ہیں واقعی وصل